بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری دور کے آخر میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں نے امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر کے پانی بند کر دیا یہ محاصرہ چالیس یا انچاس دن تک رہا اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور باغیوں کی سرکوبی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دیتے لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر خون بہانہ پسند نہ کیا اور مسلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان باغیوں کو بار بار سمجھاتے رہے مگر فسادی لوگ اپنے فساد سے باز نہ آئے سن پینتیس ہجری اٹھارہ زلہجہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کچھ لوگ گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کود کر اندر داخل ہوئے اور آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا آپ اس وقت روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہے تھے این اس وقت کے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق شہید کیا گیا تین افراد کمرے میں گھسے تھے ان میں سے ایک تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے محمد بن ابی بکر تھے اور بقیہ دو افراد نامعلوم تھے کہ جن کے تلاش میں امیر المومنین حضرت عالی رضی اللہ تعالی عنہ نے جد و جہد شروع کی آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان تین افراد کو حاضر کر کے تفتیش کی جائے اور اصل قاتل اور ان کے سرغنوں کا پتہ لگایا جا سکے اس سلسلے میں ایک چوتھا فرد جو آئین قتل کے وقت اندر موجود تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت نائلہ تھی جو اصل قاتل کے سراغ کے لئے واحد گواہ تھی بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں سے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا اور حضرت عثمان کی بیوی نائلہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور بقیہ دو افراد جو اس وقت قتل کی جگہ موجود تھے وہ کون تھے اور انہوں نے کیا بیان دیئے اور امیر المومنین کو تحقیقات مکمل کیوں نہ کرنے دی گئیں یہی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اندوہناک قتل اٹھارہ ذلہجہ یوم جمعہ پینتیس ہجری میں ہوا اس وقت آپ کی عمر بیاسی سال تھی اور مدت خلافت چند روز کم بارہ سال تھی آپ کی شہادت کے بعد تین روز تک مسلمان بلا خلیفہ رہے اور یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال تھی کہ جس میں بلوائیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیاں اپنے اروج پڑھ تھیں اور مدینہ منورہ بری طرح ان کے تسلط میں تھا پھر انسار و مہاجرین میں سے چند جید صحابہ کرام سرگرم ہوئے اور موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے حضرت عالی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ بھی کی ذات ہے جو خلافت کی سب سے زیادہ مستحق ہے ہاتھ بڑھائیے ہم سب آپ کی بیعت کے لئے آئے ہیں آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا آپ لوگ کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لیں جس کو آپ سب خلیفہ منتخب کریں گے میں بھی اسی کی بیعت کر لوں گا انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے لہٰذا ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اس منصب کے لائق نہیں سمجھتے آپ نے پھر معذرت کی مگر وہ اپنی زد پر قائم رہے جس کے بعد آپ نے منصب خلافت کے لئے بیعت لینا شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلوں کا سراغ لگانا اور انہیں عبرتناک سزا دینا تھا اس مقصد کے لئے آپ نے تحقیقات کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلے حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ کے پاس تشریف لے گئے آپ نے ان سے پوچھا بتائیں حضرت عثمان کا قتل کس نے کیا ہے کتنے لوگ تھے جو اندر داخل ہوئے تھے اگر آپ ان کو جانتی ہیں تو ان کی مکمل تفصیل بتائیں انہوں نے بتایا وہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتی البتہ محمد بن عبی بکر اور دو شخص گھر میں گھسے تھے جن کو میں پہچانتی نہیں محمد بن عبی بکر نے جب امیر المومنین کی داڑھی پکڑ کر کچھ گستاخی کی باتیں کہیں تو امیر المومنین نے کہا اے صاحب زادے اگر تمہارے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو تمہاری اس روش کو قطعا پسند نہ کرتے محمد بن عبی بکر یہ سن کر فوراں پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے مگر باقی رہنے والے دونوں افراد نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نائلہ سے بیان سننے کے بعد محمد بن عبی بکر کو پکڑ لیا اور فرمایا بولو نائلہ کیا کہتی ہیں اور وہ دونوں شخص کون تھے محمد بن عبی بکر نے جواب دیا وہ سچ کہتی ہیں میں نے واقعی میں حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تھی لیکن پھر ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر واپس لوٹ گیا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دونوں شخص کون تھے میں نہیں جانتا میں بس اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالی سے اپنے کیے کی معافی کا طلبگار ہوں پس ان دونوں افراد کے بیانات سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات جان گئے تھے کہ اصل قاتل وہی دونوں نامعلوم ہیں جن کو تلاش کرنا بہت ضروری تھا اب وہ دونوں کون تھے اور کس قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے اس کا سراغ لگانا بہت مشکل نظر آ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع تو کر دیا مگر ان حالات میں بلوائیوں کے گرد گہرہ تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں جتنے انصار و مہاجرین تھے ان سے کہیں زیادہ تعداد میں بلوائی تھے اور اس کا اعتراف خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا جو کہ قصاص عثمان کے زبردست حامی تھے اب جبکہ وہ خود اعترافی تھے کہ مدینہ میں بلوائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بلوائیوں کو گرفتار کرنا اور ان کو زدو کوب کرتے ہوئے قصاص کا مطالبہ کرنا مدینہ میں شدید خون خرابے کا باعث بن سکتا تھا جسے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مدبرانہ طریقے سے روک لیا مگر خفیہ طریقے سے قاتلین کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ قصاص عثمان کی تحریک اٹھانے کی بجائے خلیفہ وقت کی اطاعت کے ذریعے خلافت کو مضبوط کیا جاتا تاکہ ان بلوائیوں کو جو کہ مدینہ پر مسلط ہوئے تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا سراغ لگا کر ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا اس لئے ایک موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کو فرمایا تھا پہلے خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اس کی طاقت کو مضبوط بنا کر بلوائیوں پر حاوی ہو جاؤ پھر ہی قصاص عثمان لیا جا سکتا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت بھی حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مگر حالات کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے کیونکہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے گروہ نے نہ تو آپ کی اطاعت قبول کی بلکہ الٹا آپ کے خلاف جنگ میں کوت پڑے جس کا خمیازہ ہزاروں صحابہ کرام کو اپنی جان کے نظرانے دے کر بھگتنا پڑا اس کا ایک اور بڑا اور بہانک نقصان یہ ہوا کہ تاریخ میں وہ نامعلوم افراد جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق شہید کیا تھا کبھی منظر عام پر ہی نہ آسکے اور آج تک وہ نامعلوم ہی ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا وہ آخرت کی تمام بھلائیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین